ابھی آپ کو براہ راست سے آلکورٹ لیے چلیں گے جہاں بھی فاقی وزیر خواجہ آسے فقصیت نیوز کامیتنس کر رہے ہیں ان لوگوں کی تفصیل ہونی چاہیے جائے وہ پچاس پاؤنڈ دیں یا پچاس رپے دیں یا پچاس لاکھ رپے دیں وہ تفصیل ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کس طرح سپینڈ ہو رہا ہے کیا اس کے سورسز ہیں یہ باہر کیوں چلا جاتا ہے واپس کس طرح آ جاتا ہے یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ عوام کو عدالت میں انشاءاللہ ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ تفصیل جو ہے یہ مہیہ کی جائے سیاسی پارٹی کو فورن ڈونیشنز کس طرح ملتی ہیں سیاسی پارٹی کو سیاسی پارٹی کو فورن ڈونیشنز کس طرح ملتی ہیں انہوں نے ٹویڈ کیا زلفی بغاری کا اور اس کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا ڈونیشنز کے لیے ایک لاکھ ستر کے ساٹھ ہزار پاؤنڈ کی وہ ڈونیشنز ہیں جس میں انڈیا کے لوگ بھی متل کا جو ہے دماد بھی شامل ہے اس میں ایک یہودی جو ہے روبن نام ان کا نام ہے وہ بھی شامل ہیں یہ سارے لوگ کیوں ڈونیشنز ان کو دیتے ہیں یا اگر دیتے ہیں تو ان کا ریکارڈ جو ہے وہ کیوں نہیں کیوں نہیں پبلش کیا جاتا کہ کہاں کہاں سے یہ منی ٹریل انہوں نے ثابت کرنا ہے ہم نے منی ٹریل اپنا ثابت کی ہے اب عمران خان صاحب نے منی ٹریل ثابت کرنا ہے کہ ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے اگر ان کو ورسے سے ملے ہیں تو پھر جو ہے اپنے والد صاحب کا حساب دے دیں اگر مجھے ورسے میں ملے ہے میں جس گھر میں آپ بیٹھیں اگر یہ مجھے ورسے میں ملے ہے اگر یہ مجھے ورسے میں ملے تو میں اپنے والد صاحب کا حساب دینے کو تیاروں وہ بھی بتائیں وہ بھی تین نسلوں کا حساب دیں میاں نواز شریف پہ الزام لگاتے ہیں اس سے تین نسلوں کا حساب مانگتے ہیں خود بھی تین نسلوں کا حساب دیں جو ادارے وہ رن کر رہے ہیں چاہے وہ شاکت خانم ہے یہ نہ کہیں کہ جی ایک خطا خیراتی ادارے پہ اٹیک کر رہے ہیں اس کے پیچھے نہ چھپیں لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں سیاست میں ہے سیاست ہے ایک بڑا بیرہم جو ہے وہ پیشہ ہے یہاں لوگ کپڑے اتار لیتے ہیں اسحاب لینے کے لیے اس لیے یہ یہ کسی نمل کے پیچھے یا شاکت خانم کے پیچھے نہ ہم نہیں چھپنے دیں گے یہ ہے کہ اسی کی دہائی میں نوے کی دہائی میں آپ نے آپ ایکسپیکٹریٹ نہیں تھے آپ غیر پاکستان سے باہر مقیم پاکستانی نہیں تھے آپ نے کبھی ٹیکس ریٹرن پاکستان میں اس پیرڈ میں آپ نے سمیٹ نہیں کیا اور پھر استثناء لے لیا وہ جو آپ کو پتہ ہوئے ایم نیسٹی سکیم آتی ہے کالا دھن جو ہے اس کو سفید کرنے کی اس میں ون پرسنٹ دے کے انہوں نے اپنا کالا پیسہ جو ہے سفید کیا میاں نواز شریف کے دھنوں کہ انہوں نے اپنا کالا پیسہ جو ہے سفید کیا میاں نواز شریف کے دھنوں بچے دھائیوں سے باہر رہ رہے ہیں وہ ایکسپیکٹریٹ ہیں ان کا سکیٹس ایپ ایکسپیکٹریٹ ہے میاں نواز شریف نے ان کا بھی حساب دیا انہوں نے خود آکے والنٹیئر کیا اگر وہ رفیوز کر لیتے استثناء مانگ لیتے وزیراعظم صاحب اپنا بھی مانگ لیتے ان بچوں کو بھی مانگ لیتے تو کوئی ان کو خوش نہیں کر سکتا تھا لیکن ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہم اپنے ووٹروں کو اپنی قوم کو اپنا حساب دینا جانتے ہیں دینے کا ہم ہر وقت جو ہے ہماری عوام حق رکھتی ہے ہم سے مانگنے کا حساب جو ہے تو ہم چاہیں گے کہ یہ حساب بھی جو ہے یہ بھرپور طریقے سے اگر نواز شریف کے اساسوں پہ سوال ہو سکتے ہیں تو عمران خان کے اساسوں پہ کیوں نہیں سوال ہو سکتے ہیں یہ جو انصاف کے تقاضے ہیں یہ اگر نواز شریف کے لیے جو تقاضے ہیں وہی تقاضے کسی اور کے لیے بھی ہیں وہ عمران خان کے لیے بھی ہیں ہم نے اگر اپنا گریبان حاصل کی اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح میاں نواز شریف نے آپ نے آپ کو سرنڈر کیا اداروں کے سامنے کوئی مثال نہیں ملتی بیٹے گئے بیٹی گئی وہاں پہ داماد گیا سمدھی گئے تیہزاد بھائی گیا اصحاد دار کے مطلق کہتے ہیں لے لیں اسے اصحاب جتنی خیرات وہ شخص دیتا ہے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جتنا وہ غربہ کا وہ خیال کرتا ہے اپنی کمائی سے حق الال کی کمائی سے تم تو لوگوں کا صدقہ لے کے لوگوں کی زکاة لے کے اس کا اصحاب نہیں دیتے وہ تو اپنی کمائی کا حساب دے رہا ہے جو زکاة یا خیرات وہ نکالتا ہے اس کا حساب دے رہا ہے تم لوگوں کی کمائی کا حساب نہیں دے رہے جو لوگوں کی زکاة اور تمہارے ہتھے چڑ گئی ہے یہ لوگوں کی خیرات تمہارے ہتھے چڑ گئی ہے میں نے تمہیں ڈبل شاہ کہا تھا پچھلے تین چار سال میں جو واقعات ہوئے ہیں وہی انہوں نے ثابت کیا ہے یہ ڈبل شاہ ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ شالکورٹ کے سارے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے ہم ساہ ہے تھا ہمارا ڈبل شاہ کہ اس نے کیا کام دکھایا تھا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جاؤں عدالت میں میرے خلاف دعویٰ کیا ہے اس کا پیچھا کرو اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے خلاف تو جو الزام کی بوچھاڑ جو ہے وہ ایک پنامہ پیپرز ہیں جس سے سٹارٹ ہوئی میاں نواز شریف کا تو کہیں نام نہیں ہے آپ سارے میڈیا والے جانتے ہیں اس میں کہیں نام نہیں ہے میاں نواز شریف میاں نواز شریف کو اس میں اس لیے اس کا اتصاب ہو رہا ہے کہ اس کے بچوں کے نام ہے یا ان کے بچوں کی کمپنیز کا نام ہے اور وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں ایک شخص جس کا نام ہی نہیں ہے وہ اپنا حساب دے رہا ہے اور آپ سے تو ڈیریکٹلی پوچھا جا رہا ہے اپنا حساب مانگا جا رہا ہے آپ اس کا حساب نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں جی میرے پاس منی ٹریل نہیں ہے بیچ سال کا جو ہے بیچ میں گیپ ہے آپ نے کہاں سے کمائی کی یا آپ کے والد صاحب کتنے احساسے چھوڑ گئے کتنی دولت اور کتنا خزانہ چھوڑ گئے اس کا کیا ورثہ آپ کو ملا وہاں سے کتنی کمائی کی اس وقت کتنی کمائی کاؤنٹی سے ہوتی تھی ایک میچ کے کتنے پیسے ملتے تھے اسٹریلیا کا آپ نے بتا دیا ہے جب کرکٹ میں زیادہ پیسے ملنے شروع ہوئے ہیں اس کے بعد تو آپ نے کرکٹ کھیلنی جو ہے آپ کے اور کاروبار شروع ہو گئے ہوئے تھے اس لئے تو نہیں آپ نے کرکٹ کھیلی کرکٹ میں تو آپ پیسے ہوئے ہیں تو میں اس لئے آپ کو عظامت دیا ہے کہ ہم سیاسی ورکر جو ہیں یا ہم سیاستدان جو ہیں یہ ہمارا حق ہے پی ایم ایل این کے سیاسی ورکروں کا کہ ہمارا قائد جو ہے وہ پورے اس کڑے تصاب سے گزرا ہے اس پروسس سے گزرا ہے اور کہیں اس نے تعمل سے کام نہیں لیا والنڈیر کیا ہے استثناء لے سکتا تھا استثناء نہیں لیا اس لئے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ تلاشی شروع ہوئی ہے امران خان کی پوری تلاشی دے اب بھاگے نہ اور وہ بھی تینوں نسلوں کا حساب دے والد صاحب کا ضرور حساب دے اگر جہانگیر ترین صاحب والنڈیر کر سکتے ہیں جس طرح میں والنڈیر کر رہا ہوں وہ بھی والنڈیر کریں وہ بھی اپنے والد صاحب کا حساب دیں کیونکہ انہوں نے بھی ورسے میں سب کچھ ملا ہوا ہے نا تو ورسہ جو ہے اس کا بھی حساب دینا پڑتا ہے تو میں یہی چند گزواشات آپ کی خدند کرنا چاہتا تھا آپ سوال کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں میں انشاءاللہ کوش کروں گا سوالات کا تفصیل جو آپ سب سب سرین پورٹ سے بھی یہ لکنی ہیرنگ شروع میں ہوئی کہ وہ آپ سب 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 تب روٹیل کے ساتھ آتے رہے لیکن اب جو ہے ابھی تو خدشات شروع ہوئے ہیں اب دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور انشاءاللہ جس کڑے تصاب سے یا جس پروسس سے ہم گزرے ہیں ہم ان کو یہ پروسس آوائیڈ نہیں کرنے دیں گے ہم بالکل اسی پیمانے کے اوپر جس طرح ہمارا گریبان جو ہے وہ تولہ گیا ہے یا ہمیں تولہ گیا ہے انصاف کے ترازو میں اللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے ہمیں عدالت عظمہ پہ مکمل اطماد ہے ہمارا جو سرنڈر کرنا ہمارا استثناء نہ کلیم کرنا میں سمتا ہوں ہمیں سب سے بڑا اس بات کا سب اطماد یہ اطماعات مکمل ہو چکے ہیں کیسرہ میں سکت کر دیا گیا ہے اگر وزیراعظم کو نیحل کر دیا جاتا ہے تو نوزی اگلا پیرد کس کو لائے دیکھیں یہ اوپشن ہم نے نہ سوچی ہے نہ ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو نائل کیا جائے گا اور ان کی جگہ کوئی آئے گا کتی طور پر ہم اس کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہے ہیں میں نے کل یا پرسوں حامد نیز صاحب کے پروگرم میں کہا ہے کہ یہ اوپشن دور دور تک ہمارے دیرے گاہ رہے ہیں پاری صاحب آپ نے بھی پرمایا ہم سب جانتے ہیں کہ پانیما جو تھا ایک رائے ملکی پیش رکھتی لیکن بعد میں یہاں سپری پورڈ میں کیس سیلا جیڈی بنی اور پھر آپ اس کا فیصلہ بھی ہو گیا اس کے دوران متعدد بار نہیں فیصلہ نہیں ہوا فیصلہ محبور ہوتا ہے اس دوران متعدد بار آپ کی پارٹی کے دیگر وزراء آپ کے کوئی اور نیت آپ نے بھی کٹ پتلیوں کا اور خوبی آتوں کا دیگر کیا آپ کریں گے اس کی تو اضافت کر رہے ہیں یہ کون دیکھیں کٹ پتلییں جو ہیں سیاست میں اس قسم کی جو ٹرمنالوجی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور دھرنے جو ہیں وہ جو ہوئے دھرناوان جو ہوا اور اس میں افراد جو ہیں سرگرم رہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مہمیہ صاحب کا کوئی ایسا اشارہ تھا جو جو آپ کی دانست میں جو ہیں کسی اور طرف کوئی اشارہ تھا ہم پیورلی ایک یہ سیاسی رمارک تھا اور یہ سیاسی جو کیونکہ میں دیکھیں میں ذاتی طور پر میں نے پرسوم ٹی وی پہ بھی کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی پیک کا جو ایک بڑا انقلاب معاشی انقلاب پاکستان میں آ رہا ہے گوادر پورٹ جو ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ بہت سی بین القوامی جو پلیئرز ہیں ان کو یہ چیز وارے میں نہیں ہے اور میاں نواز شریف نے جس طرح پریشر اس کو دیکھیں پہلے سی پیک کو ڈیلے بھی کیا گیا سات آٹھ مہینے سی پیک سٹارٹ نہ ہو سکا کیونکہ دھرنا جو ہے امران خان صاحب نے صدر دھرنا وان جو ہے کو سٹارٹ کیا ہوا تھا تو پاکستان کی ترقی میں جو لوگ خائل ہو رہے ہیں ہم ان کو بالکل جو اس وقت سامنے جن کے چیرے ہیں ان کو کٹ پتلی نہیں کہیں تو اور کیا کہیں وہ بیرون ملک بھی ان کے تانے بانے ملتے ہیں اور جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے یہاں پہ جو یہ تماشا جو ہو رہا ہے یہ کٹ پتلیوں کا اور جو لوگ دانستہ طور پر میں نے یہ لفظ پرسوں بھی استعمال کیے تھے یا غیر دانستہ طور پر کٹ پتلییں بنے ہوئے ہیں عوام ان کے چیرے پہچانتی ہے ہماری عوام جو ہے بڑی باشعور عوام ہیں ان کا شعور جو ہے وہ بار بار وہ ڈیمنسٹریٹ کرتے ہیں الیکشنوں کے اوپر تو وہ جانتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال بھی ویسے پرانا ہو چکا ہے پہلے بہت دفعہ یہ پوچھا جا چکا ہے اس میں جو مطلب آپ اخص کرنا چاہتے ہیں وہ قطعی طور پر ہو عجر صاحب بطور وزیراعظم آپ کا نام سننے میں آ رہا ہے بطور وزیراعظم آپ کا نام سننے میں آ رہا ہے میں کہتا ہوں یہ بات جو ہے زیرے بحث ہی نہیں ہے ہمارے ایجنڈے پہ نہیں ہیں آپ کے ایجنڈے پہ ہے میڈی ہمیں ہے میڈے میں ہیں میں نے بھی میڈے سے سنا ہے عجر صاحب یہ بیاری ہے کہ جو دنسار جو ہیں وہ قیادر سے کافی نراز ہے وہ کل پیس کافت کر دے جا رہے ہیں اور انسار کیا جا رہے ہیں کہ وہ اپنے ہوتے سے صفہ دے کر نونک سے علیہنگ کی حسیات کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نونک سے علیہنگ کی حسیات کہتے ہیں تو نونک مشکار کا شکار ہو جائے جی دیکھیں میں ایک مفروضے کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا یہ آپ کے مفروضہ ہے نا آپ کو کنفرم تو نہیں ہے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک سپیکولیشن ہے جس طرح یہ وزیراعظم والی انہوں نے بات کی یہ بھی ایک سپیکولیشن ہے ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں سیاسی پارٹیوں میں اختلافات بھی ہوتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں یہ مونولیتھک ارگنائزیشنز نہیں ہوتی ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہیں لیکن الٹیمیٹلی قیادت کی جو رائے ہوتی ہیں یا جو کنسینسس بلڈ اپ ہوتا ہے اس کے اوپر سب کو جو ہے آمین کہنا پڑتا ہے تو کسی کا کوئی اختلاف ہے قیادت کے ساتھ یا جو حالات ہیں اس کے ساتھ جو ہے تو وہ جمہوریت کا حصہ ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے میرا نہیں خیال کوئی اس قسم کی نوبت ہے گی یہ آپ کا مفروض ہے اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کی نوبت ہے دیکھیں یہ تو اس کے اوپر یہ میرا فیصلہ تو نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر تفسرہ کروں یا میں اس کے اوپر آپ کو یہ میں سمعت ہوں کہ اس ان حالات میں جو ہے ہم نے مشکلات کا جو ہے سامنا کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے گا ان حالات سے نکالے گا قائد محترم آج سے دو روز قبل ادھر سیالکورڈ میں تشریف لائے ہوئے تھے آپ نے بالمشافہ ان کو چیمبر میں بھی دیکھا ہے یہاں بھی دیکھا ہے وہ کسی قسم کے پریشر میں نہیں ہے بڑا بلند حمد انسان ہے نواز شریف جو ہے اور پچھلے پچیس چھبیس سال میں اس نے عزمائشوں کے بہت دور دیکھے ہیں بڑے کڑے لمحات سے وہ گزرا ہوا ہے وہ ان تمام لمحات سے سرخرو ہو کے نکلے گا پاکستان کی عوام کی سمپیٹیز ان کی سپورٹ ان کی مدد ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالی ہمیں کامیاب اور کامران کرے گا میرا ایمان ہے اس باتے مجودہ حالات میں آپ کیا لائے عمل ہے آپ کا فیلال تو ہم انتظار کر رہے ہیں میں اس کا فیصلے کا لائے عمل بھی تو آپ نے کہہ کیا ہوگا نا اگر یہ فیصلہ آئے گا تو یہ ہوگا اگر وہ ہوگا تو وہ ہوگا احمد تانگریہ دو سنائے گا پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالی کسی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہو نہ کر میں اتنے ہی کہہ سکتا آپ شیال پرس کے دیکھ لیں باہر نہ آ جائیں وہ خلیٰ ہمارے خلاق بھی ہیں وہ خلیٰ ہمارے محافت بھی ہیں یہ پاکستان ایک اللہ کے فضل سے جبوری ملک ہے یہاں پر میڈیا بھی ہمارے خلاف ہیں میڈیا حق میں بھی ہیں وہ خلیٰ بھی خلاف ہیں وکلہ حق میں بھی ہیں عوام بھی ہمارے خلاف ہیں صرف یہ ہے کہ میری میری ازاتی رہا ہے جو میں نے سیاست کی لیوئی ہے اپنے بزرگوں سے یا میرے بندائیں بھائیں بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرا بھائی ادریس باجوہ بیٹھا ہوا ہے پرانے سیاسی ورکر ہیں ہم لوگ جو ہیں تو ہم نے یہ ٹریننگ لی ہوئی ہے کہ جتنی مرضی سیاسی حالات میں کشیدگی ہو سیاسی ورکروں کو جو ہے وہ روایات کا جو ہماری اقدار ہے ان کا دامنی چھات سے چھوڑنا چاہی میں نے ساٹھ کی دہائی میں ستر کی دہائی میں اس کے بعد بھی نوے کی دہائی میں بھی کسی حد تک دیکھا ہے کہ سیاسی کشیدگی جو ہے وہ عروج پہ ہوتی تھی لیکن انسانی جو تعلقات ہیں یا اقدار جو ہیں یا لحاظ جو ہیں یا ایک دوسرے کا جو مو ملازہ جو ہوتا ہے اس کو پسے پشنی ڈالا جائے بجھے میں لیکشن اپنی دیکھ ہے پارٹی کی جانے سے آپ یہ تو منامہ تو چلتا رہی رہا کہ یہ چلتا ہے یا کبھر دو رہی ہے تو تو کنی در تلانہ ہی رسال لیکشن اپنی در تلانے کی پارٹی نے دیکھیں ہم لیکشن واقعی اب تو کوئی ایک سال بھی نہیں رہ گیا چند مہینے رہ گئے ہیں انشاءاللہ دیکھیں ہمارا جو ریپورٹ کارڈ ہے میں نے اگلے دن کہا تھا ریپورٹ کارڈ جو ہم لے کے آئیں گے عوام کے پاس عوام جو ہے وہ ممتہن ہے ہمارے امتحان وہ لیں گے اس ریپورٹ کارڈ کے اوپر جو سوالات ہیں ان کے آپ اپنے شہر میں دیکھ لیں یہی سارا جو ہے کاپی پیسٹ ہوا ہوا ہے دوسرے شہروں میں یہ سارا یہ ترقی کا سفر جو ہے یہ لاہور بھی ہے ماشاءاللہ لاہور میاں شواز شریف نے جس طرح خدمت کی ہے لاہور کی جس طرح پنجاب کی خدمت کی ہے اس کی مثال جو ہے وہ ہماری تاریخ کے نہیں ملتی جتنی کمیٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے پنجاب کی ترقی اور خصوصاً انہوں نے پاور سیکٹر میں جو انیشیٹیوز لیے ہیں میری خواہش ہے کہ دوسرے صوبوں نے بھی یہ انیشیٹیوز لیے ہوتے ہیں کے پی کے نے لیا ہوتا سن نے لیا ہے کسیات تک انہوں نے انیشیٹیوز لیا ہے لوستان نے لیا ہوتا تو یہ ہماری جو پرابلمز ہیں میں آپ سے پھر دخواست کروں گا میں نے حامد میر صاحب کو کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سانوں گالاں پیندیاں ہی ہیں پچھلے دو مہینے سے سوا دو مہینے سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے آپ بھی گواہی دیں ہیں میں لوڈ شیڈنگ ہی سانسیال کو شیڈنگ ہی ہے تو یہ 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 جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا شیخ شیخ کہہ رہے ہیں کہ تیس سے چالیس ایم این اے اور گندران مولی کے جو اس تحصیلے کا انتظار کر رہے ہیں یہ یہ سیاسی رنگ بازی ہوتی ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں لوگ کرتے ہیں کرنے دیں یار کرنے دیں نہیں میں میں تو دیکھیں میرے لیے یہ تردید اور تصدیق کرنا بھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک آر کی بات ہے یہ سیاسی رنگ بازی ہوتی ہے یہ دکانداری سیاست دن کرتے ہیں صرف شیخ صاحب نہیں کرتے سب کرتے ہیں تو اس لیے اس کے اوپر کوئی میں کمنٹ کرنی کا وقت بتائے گا کہ وہ ہم کس کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری دعا ہے کہ شیخ رشید صاحب کے نقصے قدم پر کوئی نہ چلے لوگ اپنی پارٹیوں سے وفادار رہے ہیں اپنی قیادت سے وفادار رہے ہیں میں نہایت عدب کے ساتھ ان کی فدمت میں ارز کرتا ہوں کہ لوگ اپنی پارٹیوں کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ ووٹر لوٹا نہیں ہوتا ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ لیڈر لوٹے ہوتے ہیں سیاستدان لوٹے ہوتے ہیں ووٹر لوٹا نہیں ہوتا میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے پچھلے پچیس تیس سال سے جب سے اس کے سیاسی زندگی کا آغاز ہوئے اس کا ووٹر کھڑا ہے اس کے ساتھ شیخ شریف صاحب اور اور لوگ آئے گئے چوہی شجاہ صاحب ہیں میرا خیال ہے ان کو خود بھی یہ یاد نہیں ہے ان کو انہوں نے کتنے اپنے پوسٹوں پر کتنے لیڈروں کے چوکٹے لگائے ہوئے ہیں پچھلے الیکشن والے پوسٹر ابھی اترے نہیں ہوتے کسی اور کا چوکٹا ہوتا ہے نئے الیکشن پر کسی اور کا چیرہ لگا آتے ہیں سارا ارکا اتعاوات ہے جی ہوتا ہے کہ سر لولی ہماری ہے چلے لولی ہماری ہے یہ بڑی سنگلر آنر ہے عمر صاحب یہ بڑی میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی بھی سیاستدان کے مطلق جو ہے عدالت عزمان ہے یہ ریمان کیوں کہ مسیوز آف آفیس کرپشن وائل آفیس سرکاری خزانے سے اس قسم کا کوئی الزام نہیں ہے میاں نواز شریف کے خلاف یہ یہ عدالت عزمان کے محترم جج سہبان نے کہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کو کنکر مارنے والے کس بندے کے پاس یہ سیٹیفکیٹ ہے کو بتا دے یہ جن لوگوں کے آپ نام رہے رہے ہیں بھائی سب ان کے پاس ہے یا آس کے دنہ دخواب خائص صاحب یہ حسار صاحب کے بارے میں آ رہی ہیں خبریں کہ کوئی اختلافات ہے آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ ہے کوئی حقیقت ہے یار میں دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے اگر میرا کسی کے ساتھ آپ کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے لنہ کرے آپ کے ساتھ اختلاف ہوئی یہ میرا ادھاتی معاملہ ہے ٹھیک ہے نا سب یہ پیپلز پارٹی ہیں خلاف ایم نارو کی کیسیز کم رہے ہیں جی چھوڑا جانے دیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہم سب کی تلاشی لے گی خائص صاحب یہ ان نارو کی اختلاف وہ تو ات کو تو حساب ہم نے دینا ہے نا سب نے دینا ہے ہم نے حساب بشمول میرے تو اس سے کوئی استثناء نہیں ہے سوائے استثناء جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی ہے اور رحم کریں یہ یہ ایک استثناء خائص صاحب آپ کہہ رہے ہیں میرے صاحب کی تلاشتوں کا حساب ہی ہے اور امران تھان کا میرے صاحب ہونا چاہی ہے جانگی ترین کا بھی ہونا چاہی ہے آپ زرداری کی بات بھی جا رہے ہیں ٹیک ہے زرداری صاحب کا جو ہے وہ تو حالات ان کا تحساب کر رہے ہیں یہ نہیں بڑے بڑے وفادار ساتھی کوئی ہے ہمارے سائیڈ پہ یہ ایک سو گیارہ میں ہے کوئی اور اور بھی کوئی ہوں گے یہاں پہ لوگ جو ہیں چھوڑ کے ان کو جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو میری ان کے ساتھ یازمندی ہے میں کبھی انکاری نہیں ہوں اس بات سے ہوا ان کو اپنی پارٹی پہ گوھر کرنا چاہیے اور یہ بدقسمتی ہوگی کہ جو ہے پیپلز پارٹی جو ایک قومی پارٹی ہے فیڈل پارٹی ہے وہ ایک صوبے تک محدود ہو کے رہ گیا یہ بدقسمتی ہوگی پاکستان کی بدقسمتی جمہوریت کی بدقسمتی ہوگی اس کو ایک فیڈل پارٹی رہنا چاہیے ایک بڑی پارٹی رہنا چاہیے دیکھیں یہ عوام کی جو سپورٹ ہے ہماری توجہ سرہ سر اس پہ مرکوز ہے اور رہے گی ہم نے بے شمار اللہ کے فضل سے ڈیلیور کیا ہے پچھلے چار سال میں اور جو باقی سات آٹھ مہینے رہے ہیں اس میں ہم ڈیلیور کریں گے ہم کسی پارٹی کے ساتھ جس طرح آپ نے سوال پوچھا ہے پی ٹی آئی ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو ہمارے ووٹر کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو تاکہ دوہزار اٹھارہ میں ہمارا ووٹر جو ہے وہ ہمیں سرکھ روک ہے تینکیو جی بہت بہت شکریہ افاقی وزیر خواجہ آصف سے آلکورٹ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جائداد جو دولت انہیرٹ کی گئی اس کا بھی حساب دینا پڑے گا نواز شریف نے اپنی تین نسلوں کا حساب دیا ہے تو امران خان کیوں بھاگ رہے ہیں امران خان کو بھی نہیں بھاگنے دیں گے موسیقی